نمسکار دوستوں اگر آپ پریشان ہیں کہ پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں گریبی نے پریشان کر رکھا ہے اور ساتھی ساتھ پیسے اگر گھر میں آتے بھی ہیں تو وہ ٹکتا نہیں ہے بیماری میں چلا جاتا ہے یا پھر اس کا کام پہلے سے لگا رہتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس بچت نہیں ہو پاتی ہے گھر میں بیماریاں ہیں پریشان ہیں تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہے کیونکہ گھر کا مکھے دروازہ جو ہے وہ اس میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے جہاں گھر کے مکھے دروازے کا واسطو اگر صحیح نہیں رہتا ہے تو یہ پریشانی ہوتی ہیں تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ گھر کے دروازے پر کون کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ ویڈیو انتہ تک دیکھئے اور ساتھی ساتھ لاشٹ میں ایک ایسا اوپائی بتائیں گے جس کو کرنے سے گھر میں برکت ہوگی اور پیسے روپیوں کی دکت ہے تو وہ سماپت ہو جائے گی نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہندو دیوی دیوتاؤں کا چینل جیون جینے کی کلاہ سپریچول سب سے پہلے بات کرتے ہیں گھر کے مکھے دروازے کی جہاں گھر کے مکھے دروازے کے سامنے کبھی بھی کھمبھا نہیں ہونا چاہیے ایک بات دھیان رکھئے کہ گھر کا مکھے دروازہ ایسا ہوتا ہے جس سے آپ گھر میں پرویش کرتے ہیں تو آپ کا من پرسند ہونا چاہیے گھر میں گھوستے ہی سفائی رہے گی وہاں پر اور چیزیں کچھ بتائیں گے آپ کو وہ ٹھیک رہیں گی تب ہی آپ کا من پرسند ہوگا اور تب ہی برکت ہوگی پیسے روپے آئیں گے دوسری بات جب بھی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو کسی مہتوپون کام کے لیے ہی جا رہے ہیں اور اس سمیے پر بھی آپ کا موڈ بلکل ٹھیک نکلنا چاہیے گھر سے یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو دونوں ہی ستھیتی میں گھر کا دروازہ جو ہے وہ سب سے پہلے رول پلے کرتا ہے تو اسی لیے گھر کے مکھے دروازے کے سامنے سب سے پہلے تو نوٹ کیجئے کہ کوئی کھمبہ تو نہیں ہے واسطونیم کے انسار گھر کے دروازے کے سامنے پیڑ یا کھمبہ ہونے پر سنتان کو کشٹ ہوتا ہے آپ کے بچے کو دکت ہو رہیے تو سمجھئے کہ یہ ہی کارن ہے سنتان کا وکاس اچیت پرکار سے نہیں ہوتا ہے ان کے کیریئر میں بھی بادہ آتی ہے اسی لیے یہ دھیان رکھئے کہ آپ کے گھر کے مکھے دوار پر جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کے دروازے پر ہی کھمبہ نہیں ہونا چاہیے یا پھر پین نہیں ہونا چاہیے دھیان رکھے گھر کا جو مکھے دروازہ ہے بلکل اس کے سامنے پینڑ یا پھر بلکل اس کے سامنے کھمبہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات کیا دھیان رکھنا ہے تو گھر کے مکھے دوار کے سامنے کیا نہیں ہونا چاہیے گڑھا نہیں ہونا چاہیے واسطو کے نیم کے انصار گھر کے مکھے دوار کے سامنے گڑھا یا پھر کنوان نہیں ہونا چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ گھر کے مکھے دوار کے سامنے گڑھا یا کنوان ہونے پر مانسک روگ اور پریشانی ہوتی ہے اسی لیے اس چیز کا وشیس دھیان دکھنا چاہیے کہ گھر کے دروازے پر ساپ سفائی ہو اور مانسک روپ سے آپ صحیح رہیں تو ہی آپ جیون میں ترقی کر سکیں گے پیسے روپے کی دکت یا بیماریوں سے دکت ویسے نہیں آتی ہے جب تک کہ آپ کا محول خراب نہ ہو تو اسی لیے ہم سیریز میں بتاتے جائیں گے کہ آپ اپنے گھر کے پورے واسطو کو کیسے ٹھیک کر سکیں گے ساتھ ہی ساتھ گھر میں برکت کیسے لائیں گے لیکن ابھی اس ویڈیو میں فوکس کیے ہوئے ہیں گھر کے مکھے دروازے پر گھر کے سامنے کیچڑ نہ رہے تروازے کے سامنے کیچڑ نہیں ہونا چاہیے گندگی نہیں ہونا چاہیے بہت لوگ کو دیکھیں گے تو گھر کے مکھے دوار پر ہی کھوڑا فیکہ ہوا رہے گا یہ بلکل اچھا نہیں ہوتا ہے آپ کو کبھی برکت نہیں ہونے دے گا گھر میں پیسہ ٹکنے نہیں دے گا خاص کر کے اگر آپ کے گھر کے مکھے دوار پر کھوڑا کچرا رہتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی آپ کے پاس پیسہ اگر آ بھی رہا ہے تو وہ ٹک نہیں سکتا ہے واسطو میں ایسا مانا جاتا ہے کہ گھر کے مکھے دوار کے سامنے کیچڑ رہنے پر گھر میں شوک بنا رہتا ہے بیماریاں بنی رہتی ہیں تو اس لئے اس کو تو تورنت ہٹوا دیجئے یا پھر ہٹا لیجئے گھر کے مکھے دوار پر کبھی بھی آپ دھیان رکھئے کہ مکھے مارگ سمابت نہیں ہونا چاہیے جی ہاں واسطو شاستر کے نیم کے انسار یادی آپ کے گھر کے مکھے دوار کے سامنے آ کر کے روڈ جو ہے یعنی کی مکھے مارگ جو ہے وہ سمابت ہو رہا ہے تو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر روڈ اگر بلوک ہے تو ایسی جگہ پر کوشش کیجئے کہ گھر نہ ہی لیں تو بہتر ہے یا پھر اگر لے چکے ہیں تو اس کے لئے اگلے ویڈیو میں کمنٹ کر دیجئے گا ہم اپائے کچھ جرور بتائیں گے اس کے علاوہ گھر کے مکھے دوار کے سامنے گندگی کسی بھی پرکار سے مت رکھیں سب سے پہلے تو اس بات کو دھیان رکھئے کہ آپ اسی گھر کے دروازے سے اندر پرویش کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں گندگی رہے گی آپ کا من ہمیشہ پریشان رہے گا آپ کے گھر میں بیماریاں جائیں گی کیونکہ ہوا بھی گھر کے مکھے دوار سے ہی ہو کر گھر کے آپ کے گھر میں پرویش کرتی ہے تو گھر سے باہر جاتے سمیں بھی اور اندر آتے سمیں بھی موڑ خراب رہے گا تو گھر میں کلیس بھی بنا رہے گا جھگڑا ہوتا رہے گا تو ان سبھی سمسیوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا اوپائی یہیں کیجئے کہ گھر کے مکھے دروازے کو ٹھیک کیجئے ویسے تو گھر کے دروازے کا کلر واسطو کے انسار کیا ہونا چاہیے وہ بھی ہم نے اس چینل پہ بتایا ہوا ہے آپ وہ ویڈیو بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ کون سی دشا میں ہے اگر پورپ کی طرف آپ کا دروازہ ہے تو کون سا کلر ہونا چاہیے یہ پششم ہے تو کون سا کلر ہونا چاہیے یہ پونتہ ڈیٹیل میں ہم نے بتایا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پھر سے بتا دوں تو کمنٹ کر دیجئے گا ہم ضرور بتا دیں گے لیکن دھیان رکھئے کہ گھر کا مکھے دروازہ جو ہے اس کا کلر بہت میٹر کرتا ہے واسطو کے انصار اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں پیسے روپے کے دکت نہ آئے تنگی نہ آئے پریشان ہو گیا ہے پیسے روپے کے دکت سے تو آپ کو ان باتوں کو بلکل دھیان میں رکھنا ہوگا اب آپ کو ایک چھوٹا سا اوپائے بتاتے ہیں جو کی کرنے پر گھر میں برکت ہوگی اور پیسہ روپے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ آنے لگے گا گھر میں کیا کرنا ہے آپ کو تو ایک پودھا ہے جسے کہتے ہیں اپا مارگی یہ پودھا جو ہے بھاگوان وشنو ماں لکشمی اس کی جڑ میں ماں گنگا اور اس پر ہنمان جی کے ساتھ ساتھ بھاگوان شیو شنی دیو ان سبھی کا واسط مانا جاتا ہے یہ بہت ہی کمال کا پودھا ہے ویسے تو ایر وید میں آپ جائیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے بتائے گئے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس کو جیتیت تیوہار جو ہوتا ہے اس میں داتون کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے برس کے روپ میں یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ آپ سوستہ رہ سکیں مطلب یہ کمال کا پودھا ہے اس پودھے کو آپ استعمال کر کے اپنے جیون کے بہت ساری سمسیاؤں کو دور کر سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا اپائے کرنا ہے آپ کو اس پودھے کو جڑ سے اکھاڑ کر کے لانا ہے یہ چرچٹا بھی کہتے ہیں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر کے لانا ہے ایک بار پریم سے اومنمہ شیوائی بول دیجئے آنکھ بند کر کے پھر آپ کو پوری دیدھی بتاتے ہیں اور کمنٹ میں بھی پریم سے لکھے ایک بار اومنمہ شیوائی شیو جی کا نام لکھنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہونا چاہیے بھگوان شیو آپ پر کرپا بنائے رکھیں جیون میں اگر جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور کریں ایک بار پریم سے لکھے اومنمہ شیوائی اور ان کا سمرن کیجئے دھیان کیجئے اچھے سے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کرنا کیا ہے آپ کو اس کی جڑ کو لے کر کے آنا ہے جڑ کو لے کر کے آنے کے بعد گھر پر اس کو دھولیجئے پھر سکھا لیجئے سکھانے کے بعد اس کی جڑ کو اور تنے کو سب کو آپ کو کیا کرنا ہے جلا لینا ہے بھسم بنا لینا ہے یا پھر دوسرا طریقہ ہے کہ اس کی جڑ کو تھوڑا سا کٹ لیجئے اور اس کے ساتھ جو کوڑی ہوتی ہے جو آپ پیسے کیلئے ڈالتے ہیں بہت شب مانا جاتا ہے آپ سبھی بچپن میں دیکھتے بھی ہوں گے رکھتے بھی ہوں گے وہ بہت کوری شب ہوتی ہے ماتا لکشمی کو پسند ہوتی ہے تو کوری لے لیجیے گا اب کیا کرنا ہے ان دونوں کو ایک لال کپڑے میں باندھنا ہے پھر آپ جس مندر میں پوجا کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ جائیے گا خاص کر کے بھگوان شیو کے مورتی ہو تو وہاں پر بیٹھ جائیے اور آپ پورا دھیان کیجئے اور کم سے کم ایک سو ایک بار آپ بھگوان شیو کا نام لیجئے اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے اس مندر کا جاب کیجئے اسی لئے میں نے کہا کہ کمنٹ میں اوم نمہ شیوائے جرور لکھے گا چونکہ ماتا لکشمی جو ہیں آپ کے گھر میں آگمن کریں ایسا چاہتے ہیں تو انت میں وشنو بھگوان کا نام ضرور لیجئے گا ان کا دھیان کیجئے گا اور ماتا لکشمی کا دھیان کیجئے گا ساری اپنی کمیاں گلتیاں ماتا سے بول دیجئے گا کہ ہے ماں میں اجیانی ہوں مجھے کچھ نہیں آتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرے جیون میں جو بھی دکت ہے اس کو ماں دور کریں اور ماتا لکشمی کو آپ وہ چڑھا کر کے لال جو آپ نے پوٹلی بنا رکھی ہے اس کو اور اس کے بعد اس کو لے کر کے اپنے تیجوری میں رکھ دینا ہے جہاں پر بھی آپ پیسہ رکھتے ہیں دھن رکھتے ہیں گہنے رکھتے ہیں گھر میں وہاں پر اس میں اس کو رکھ دیجئے اس کے بعد آپ دھیان رکھئے کہ کوشش کیجئے کہ گھر میں ساف سپائی رہے اس بات کا وشیس روپ سے دھیان رکھئے اگر گھر میں ساف سپائی رہے گا کپڑے ساف رہیں گے آپ دھیان دیں گے کہ دھیرے دھیرے آپ کے جیون میں بدلہ آنے لگے گا اور پیسے روپے کے دکت کے ساتھ ساتھ گھر سے بیماریاں بھی دور ہونے لگیں گی تو یہ اپنا کر کے دیکھئے جیون میں بہت سے پائدے ہوں گے امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی ایسی ہی جانکاری پونڈ ویڈیو اس چینل کے مادہ ہم سے لے کر کے آتے رہتے ہیں ایسی جانکاری پونڈ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل نوٹیفیکشن کو ان کر لیجے تاکہ نئی ویڈیو جب بھی لائیں نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملیں ویڈیو کو انتہ تک دیکھا اپنے اس لئے دل سے دھنیواد جاتے جاتے کمنٹ میں اوم نمہ شیوائے ہارا ہارا مہادیو